السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی آج میں بنا رہی ہے چکن اور علو کی بریانی جو بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک سٹائل سے اور نئے طریقے سے آپ اس کو بہت ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں چھتپد بنا سکتے ہیں اس بریانی کا نام بھی جو بھی دے دیں چھتپد بننے والی یا یونیک بریانی اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور ٹیسٹ میں بہت لا جواب ہے سپیشلی اید آنے والی ہے تو آپ اید کے لیے بنا سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے میں نے بول لیا اس میں لیے ون این ہاف کپ دہی دہی کو آپ اچھی طرح مکس کرنے تک اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بلکل ساپٹ سا ہو جائے اس کو تقریباً جو دانے دار ہیں وہ دانہ بلکل ختم ہو جائے اور بلکل ساپٹ سا ہو جائے دہی دیکھیں اس کا ٹیکچر کتنا تھک ہے اور ساپٹ ہے اب میں نے لیا اس میں ہاف کپ تقریباً ایک کپ دھنیا ہے میرے پاس آپ کوشش کریں اس میں جو دھنیا اور پودینہ جو بھی چیزیں یوز کریں اور فریش ہی یوز کریں اور ہاف کپ ہے میرے پاس اس میں پودینہ چار سے پانچ عدد ہیں میرے پاس ہری باریک کھٹی ہوئی ہری میج آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں نے چار سے پانچ عدد اس میں لیے اور ایک کپ میں نے لیا اس میں فرائی اونین اگر آپ کے پاس یہ فرائی اونین نہیں ہے تو آپ دو میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں ان کو فرائی کریں اور اس میں یوز کریں یہ میرا ہوم میڈ بریانی مسالہ ہے یہ تقریباً چار سے پانچ بڑے چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تین سے تین بڑے سائز کے میں نے لیا ٹماتر ان کو اچھی طرح سے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا اور وہ اس میں ایڈ کروں گی اب ان کو اچھی طرح مکس کریں نمک ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا جو بریانی مسالہ ہے اس میں بھی تھوڑا نمک ہے ہم نے ابھی اس میں نمک ایڈ نہیں کرنا اس پائسیز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں دراصل کونٹیٹی زیادہ بنا رہی ہوں اگر آپ اس کی کونٹیٹی کم بنانا چاہ رہے ہیں میں 1.5 کے جی کا بنا رہی ہیں 1 کے جی کا بنا رہے ہیں تو کونٹیٹی اسے حساب سے تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں یہ چکن لیا ہے میں نے چکن 1.5 کے جی ہے اب اس کو میں ہینڈ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کروں گی اگر آپ ہینڈ نہیں یوز کرنا چاہے تو آپ سپون سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ کہ ہینڈ سے اچھی طرح بلکل وہ جو مکسٹر ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور ایزی ہو جاتا ہے ہمیں مکس کرنا ابھی میں نے اس میں لہسان ادھرا کا پیسٹ ایڈ نہیں کیا آگے وہ بھی ایڈ کرنا ہے پسٹ میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں پلیز آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ان شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کس طرح کی لگ رہی ہے دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب میں نے اس میں اکترنا ہے لہسان ادھرا کا پیسٹ لہسان ادھرا کا پیسٹ بھی تھوڑا زیادہ ہی یوز کروں گی کیونٹی جو ہے اس کی تھوڑی زیادہ ہے تو اس سے ساتھ سے تھوڑا زیادہ یوز کرنا ہے اس میں میں نے ون این ہاف ٹیبل سپون یوز کیا لہسان ادھرا کا پیسٹ اور اس کو اگین میں اچھی طرح سے مکس کر کے تقریبا دو سے تین گھنٹے اس کو چھوڑ دوں گی آپ اس کو اوور نائٹ بھی مکس کر کے رکھ سکتے ہیں سپیشلی اید آ رہی ہے تو اید کے لیے آپ اس کو چاند رات میں اس کو میری نیٹ کر کے رکھ دیں سبہ ایزی لی آپ بریانی بنا سکتے ہیں اس بریانی کو آپ جھٹ پر بریانی کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی بننے والی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ تو بہت لا جواب بنا تھا یہ جو اس ریسپی ہے اسپیشلی میری بھابی کی ہے یہ ریسپی میری نہیں ہے تو میں نے ٹرائے کی ہے تو بہت ہی زبردست اور سب کو بہت پسند آئی تھی یہ ریسپی آپ بھی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی اور جھٹ پر بننے والی ہے اس میں زیادہ ہیڈک بھی نہیں ہے اس کو اب مکس کر کے تقریباً دو سے تین گھنے میں اسی طرح چھوڑ دوں گی اب میں نے اس میں علو جو لیا ہے اس کو تقریباً آئل لیا ہے میں نے باول میں تقریباً تین سے چار بڑے چمچ اور ٹو پینچ میں نے اس میں اٹھ گیا یلو پوٹ کلر اس کو مکس کر کے اس میں میں علو جو ہیں علو کے چھلکے نہیں اتھا رہے میں نے اس کو کٹ کیا ہے اور اس میں مینینٹ کیا ہے اگر آپ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس کو مینینٹ کر کے رکھ سکتے ہیں ادروائز آپ اسی طرح اس کو اسی ٹائم بھی کپ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے پیسیز کر کے رکھے تھے چھلکا نہیں ہوتا رہا ان کو ان کو مکس کر کے اور ہمیں بیسکلی جو علو کا جو کلر ہے اس کو یلو فوڈ سا کلر اس کو دینا ہے اور آپ اس کو اس طرح مکس کریں اور اس کے اوپر دیکھیں یلو کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں وہ لک جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اللو کی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا صرف آئل اینڈ یلو فوڈ کلر اس کو مکس کریں اور آپ اس کو پین میں میں نے اس کو ایر فرائر میں بنایا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو پین میں اسی طرح رکھیں کوک کر لیں سوفٹ ہونے تک ہم نے اسے کوک کرنا ہے آپ پتیلی رہی ہے پتیلی میں جو میں نے میرینٹ کیا ہوا مسالہ ہے وہ ایڈ کروں گی اسی سٹیج پہ آپ فرسٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے فرسٹ پہلے یہ جو میرینٹ کیا ہوا مسالہ وہ اس میں ایڈ کیا ہے پھر اس کے بعد تقریباں تین سے چار منٹ کے بعد میں نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے اب بھی اسی سٹیج پہ بھی آپ آئل ایڈ کر سکتی ہیں جب آپ میرینٹ کر رہے ہوتے ہیں سب مسالہ اس میں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آپشنل ہے جس طرح آپ کو ایزی لگے لیکن میں نے ابھی اس کو خف کیا ہے تقریباً آنچ جو ہے میں نے ابھی میڈیم ٹو لوگ کی ہے فل آنچ نہیں کی تین سے چار مینٹ کے بعد اس کی آنچ جو ہے میں اس کو میڈیم کروں گی اس کو پھر خف ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اس میں دیکھیں آئل آئیت نہیں ہے اس کو مکس کر کے تین سے چار مینٹ کے لیے میں اگین چھوڑ دوں گی کور اپ کر کے آنچ ہے اپنے فل نہیں کرنی کیونکہ جو مسالہ ہے رائٹ نو برن ہونا شروع ہو جائے گا ہلکی سے آنچ پہ چار سے پانچ مینٹ آج اس کو چھوڑ دیں لیکن چار سے پانچ مینٹ کے بعد جو ہمارا دہی کا جو آئل ہے وہ تھوڑا سا اوپر آگیا اب اس میں میں ایڈ کروں گی آئل ون ان ہاف کپ اب جو آنچ ہے آپ نے اس کو فل آنچ کرنی ہے تھوڑی سے تاکہ جو دہی کا اور ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گوشت کی بھنائی سٹارٹ ہو جائے اچھی طرح سے مکس کریں اس کو اور فل ٹو میڈیم آنچ پہ اس کو تقریباً بلکل پانی ڈرائی ہونے تک میں اس کو بھون لوں گی یہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی ایزی بننے والی ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے بریانی بناتے ہیں آپ پلیز اس کو ٹرائے کریں بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ جو ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو میں سموک بھی کروں گی تو انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائے کریں آپ اس کو انچوائے کریں گے یہ میں نے ایر فرائر میں علمونیم فائل ایر رکھی ہے آپ پین میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو جو علو ہے اس کو ایر فرائر میں بنایا تھا ایر فرائر میں میں نے اس کو 300 ڈگری پہ رکھا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لئے پین میں تو آپ ایزیلی جب آپ کو پتا ہوتا ہے میڈیم ٹو لو آنچ پہ آپ اس کو کور اپ رکھ دیں تو سوٹلی ایزیلی پک ہو جائیں گے یہ آلوے سے بھی وہ جلدی کل جاتے ہیں تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا یہ میں نے لیے دو ٹو ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی زافران یہ ہم نے دو پینچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے زافران اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یلو فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں زافران کا جو کلر آتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون روز وارٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس میں کیوڑا ہوتا ہے جو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے وہ نہیں یوز کیا میرے پاس روز وارٹر تھا میں بسکلی یہ خوشبو کے لئے چاہیے ہوتا ہے تو آپ یہ روز وارٹر ٹو ٹیبل سپون یوز کریں اور اس کو مکس کر کے تقریباً بیس پچیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں تو زافران کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا سا آجاتا ہے اور یلو یلو کلر سا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یلو فوڈ کلر یوز کر سکتے ہیں اب میں نے پتیلی میں لیا ہے پانی ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی آئل میرے پاس جاول ہے جو میں فور سے فائف کپ بنا رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے جتنے آپ نے بنانے کم بنانے کم بنا لیں اس حساب سے اس میں میں ذرا مسائل کروں گی زیرہ تیز پتہ ڈالچینی بڑی الائچی چھوٹی الائچی یہ ہے لونگ ساتھ سے آٹھ لونگ ہے ہاپ ٹی سپون بلیک پیپر ہے نمک اور بادیانے کے پھول نمک تھوڑا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اور بھی ایڈ کیا تھا اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاپ کپ ہے دھنیا ہاپ کپ پودینہ اور چار سے پانچ سلائسی سباری کھٹے ہوئے لیمون کے بہت زیادہ تھک نہیں اور تھن اور تھک نہیں چاہیے میں نارمل سے ہوں چار سے پانچ ادت یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور پانی کو بوائل ہونے تک کھٹ کروں گی میں نے چاول کو تقریباً دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اس سے حساب سے اگر آپ کے پاس چاول جو ہیں وہ جلدی گل جاتے ہیں وہ جلدی بوائل ہو جاتے ہیں آپ اپنے آپ کے پاس جو چاول ہیں اس کا آئیڈیا ہر کسی چاول کو جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ جو پاس چاول ہیں آپ کو ان کا آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتنی دیر میں کلتے ہیں کتنی دیر میں بھگو لائیں اس کو تو میرے پاس جو چاول ہیں وہ ایزیلی میں ان کو زیادہ دیر تک بھگو دیتی ہوں اسپیشلی بریانی کے لیے تو آپ بھی اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے نمک مجھے کم فیل ہوا تو میں نے ٹو ٹیبل سپون اے ایڈ کیا تھے اب میں نے ون ٹیس ٹیبل سپون اے ایڈ کیا ہے جب چاول ڈالوں گی تو اس میں ٹیسٹ کروں گی کہ اس میں نمک کامیں یہ دیکھیں زافران کا دھود میں کتنا اچھا کلر آگیا ہے بلکل یلو سا کلر ہمیں یلو فوڈ کلر کی بھی ضرورت نہیں فیل ہوئی اس میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یلو فوڈ کلر لے لیں کہ بوائل آگیا ہے پانی میں اب میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں چاول چاول ہے چار سے پانچ کتھ تھے میرے پاس چاول آج میں کونٹیٹی ٹھوڑی زیادہ بنا رہی ہوں آپ کے پاس اپنے فیملی میمبر کے حساب سے کونٹیٹیز زیادہ بنا رہے ہیں تو چیزوں کی کونٹیٹیز زیادہ کریں سمپل اور اگر آپ کم بنا رہے ہیں تو اس کی کونٹیٹی کم کر دیں اب اس کو میں کوک ہونے کے چاول کا آپ کو سیمٹی پرسنٹ اس کو کوک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو دم بھی دینا ہے تو ہم نے اس کو ہنڈر پرسنٹ کوک نہیں کرنا سیمٹی چون سیمٹی فائیو منٹ اس کو ہم نے کوک کرنا ہے دیکھیں سائٹ پہ مسالہ ہے جو ہے مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اس کا آئل بلکل اوپر آگیا جو دہی اور ٹوماتر کا پانی ہے وہ بلکل ڈرائ ہو گیا ہے اس مسالہ ریڈی ہے ایک سائٹ پہ مسالہ کھک ہو رہا ہے ایک سائٹ سے چاول کھک ہو رہا ہے چاول آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ دیکھا رہا چاول دن ہے میں ان کو نکالوں گی اور دم کے لیے ریڈی ہو جائیں گے مسالہ بھی ریڈی ہے چاول بھی نکالوں گی اور اس کو دن دے دوں گی سب سے پہلے میں نے چاول نکال لیا تھا سب سے پہلے میں نے نیچے جو مسالہ تھا وہ ڈالا ایڈ کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے جو چاول ہیں وہ ایڈ کروں گی اب لہر بائی لہر بائی لہر بائی مطلب پہلے آپ چاول ڈالیں مسالہ ڈالیں پھر چاول ڈالیں پھر چاول ڈالیں پھر لیئر ٹو لیئر جیس طرح ہوتا ہے آپ اس طرح نہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں ایزی لگتا ہے اس طرح کہ آپ نے فرسٹ لیئر مسالہ کی دی پھر آپ نے چاول اور اوپر یہ جو ڈالو میں نے پھوکیا ہے وہ ایڈ رکھ نہیں ہو جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے آپ کو لیئر ٹو لیئر کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کرنا چاہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں ڈالو دیکھیں کتنے اچھے ہیں یلو پور کلر کی وجہ سے ان کا کلر کتنا اچھا ہے اور بلکل سوفٹ ہے اور یہ میرے پاس نے تھوڑے سے فرائی آنی ہے نہیں اس میں ایڈ کروں بھی تھوڑے سے فرائی آنی ہے یہ رکھیں گے جو ہم نے ہمارے پاس تھا زافران تو وہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر ہے زافران کا اب میں نے وہ ایڈ کیا اس نے پلیز آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہے تو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیکس میں بھی بتائیے گا کہ کس طرح کی لگ رہی ہیں آپ کو میری ویڈیوز اب میں نے اس کو کرنا ہے سموک سموک سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبر رست آتا ہے بہت زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگتا صرف پانچ منٹ کا ہمیں اس کو دم دینا ہے میڈیو آنچ پر اس میں میں نے المونیوم فائل لی ہے اس کے اوپر میں نے کوئلہ ہے اس کو کوئلے کو گرم کر کے وہ رکھا ہے دیکھیں کوئلہ ہے کوئلے کو گرم کیا ہوا ہے آپ اسپیشلی ایڈ پر بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی میں نے بنائی ہے اسپیشلی افتار کے لیے اور سب کو بہت پسند آئی جیسے باربیکیو کا ٹیسٹ ہے یہ سموک سے باربیکیو کا ٹیسٹ آ رہا تھا تو اس طرح لگ رہا تھا آپ بھی اس کو بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی ایزی ہے بہت جھتپڑ بننے والی ہے اسپیشلی ایڈ کے لیے کوئلے کی اوپر میں نے ایڈ کیا ہے آئل آئل ڈال کر اس کو فوراں ہی میں جلدی سے کور اپ کر دوں گی اس کو دم لگا دیں یہ المونیوم فائل ہے میرے پاس تو میں اس کو پوراں ہی کور اپ پر دوں گی اور تقریباً اس کو میں نے پان سے ساتھ مینٹ دم دینا ہے چاول ہمارے سیمٹی فائی پرسنٹ کوک ہیں اور فائی میڈیم آنچ پر میں نے اس کو دمتے رکھا تھا فائی پر سیمینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا حساب آپ نکالیں ٹیسٹ کریں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ چاول ہمارے کتنے پرسنٹ کوک ہو گئے ہیں کتنے پرسنٹ نہیں میرے پاس جو چاول ہیں تقریباً ساتھ پان سے ساتھ مینٹ میں وہ بہت اچھے ریڈی ہو گئے تھے لیکن یہ بریانی ہو گئی ہے ریڈی اس کو میں نے ڈی شاؤٹ کر دیا ہے آپ بھی پولیس بنائیے انجوائے کریے بہت ہی یونیک اور بہت ہی زباڑس یہ بنی تھی بریانی میں نے بتایا یہ اسپیشلی میری بھاوی کی ریسٹی ہے میری نہیں ہے تو سب کو بہت پسند آئی تھی آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی آپ اسپیشلیز کو رمضان میں بنائیں رمضان میں بنانا چاہے آپ بھی بنا لیں لیکن عید کے لئے تو یہ بہت ہی زباڑس ریسپی ہے پلیس آپ اس کو انجوائے کریں کھائیں انجوائے کریں بنائیں بہت زیادہ یونیک ایزی اور زباڑس بننے والی ریسپی ہے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ